اس ایک قیدی نے سارے نظام کو نگا کر کے رکھ دیا ہے سر آزاد تو ہو گیا سر لیکن ایک زندہ لاش سو میں نفرت ہوتی جاری ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا سر وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر لیکن مسکرہ رہا ہے اس پورے نظام پہ مسکرہ رہا ہے فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اقات پر رکھنا ہے ہماری اقات بھی ڈیفائن کر دی لیکن ہماری اقات سے ہم باہر نکل چکے تھے ستر سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی اس ایک قیدی نے آٹھ فر وی کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر اور اس کھانے میں ہمیں شک ہے کہ زہر ملا جا رہا ہے خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کے سینیٹر اون عباس نے رہا ہوتے ہی سینیٹ میں اپنی پہلی تقریب میں ہی ان تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا اور ان اداروں کو بھی ننگا کر دیا جن اداروں نے ان پر تشدد کیا اور ان کو اغوا کیا ان اداروں کے ان کو اغوا کرنے کے مقاصد کیا تھے کیوں اون عباس کو انہوں نے اغوا کیا سب کچھ اون عباس نے اپنی پہلی تقریب میں ہی بتا دیا آئیں پہلے سینیٹر اون عباس کی تقریب سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس گیارہ مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے اور یہ بہت ایموشنل سر نو مہی کا واقع ہو گیا سر نو مہی کے بعد رپوش ہو گیا ساڑھے چار مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر بچے لے کے در بہتر بھرتے رہے سر جگہ ختم ہو گئی گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی میرے بیٹے نے ملک سے باہ جانا تھا چھپا کہ اس کو ائرپورٹ سے واپس بھیجا ساڑھے چار مہینے بعد امانگ آل بھائے کولیگز مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفینس سے چودہ دن سر میں کہی رہا چودہ دن میں جو بھی چلا کٹا سر واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں بیس سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استیفہ دیتا ہوں اور نو مہین کی مضمت کرتا ہوں اور مجھے آزاد کر دیا گیا آزاد تو ہو گیا سر لیکن ایک زندہ لاش سو میں ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے مجھے نفرت ہوتی جاری ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہ میں آزاد ہوں میں آزاد نہیں ہوں اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کہ صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا سر ایک قیدی جو ہے میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے بہری طاقت دیتا ہے وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے لیکن مسکرہ رہا ہے اس پورے نظام پہ مسکرہ رہا ہے اس ایک قیدی نے اس پورے ملکوں میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر ایک قیدی نے ستر سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی اس ایک قیدی نے آٹھ فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر اس ایک قیدی نے سارے نظام کو نگا کر کے رکھ دیا ہے سر آٹھ فروری کو جب اس سے پہلے چھ مہنے میں نے دپریشن میں گزارے سر جب آٹھ فروری کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا چتنی کچھ پری پول رگنگ کی گئی ہمارے کینڈیٹس اٹھا لیے گئے جل سے جلوس نہیں کرنے دیے گئے لیکن آٹھ فروری کو جب عوام نکلی وہ نون لیک اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپس میں جا کے سر وہاں سے پرچی بنواری تھی اینڈ پر جا کے خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیٹ کو دے رہی تھی کسی بینگن کو کسی جوتے کو کسی سبز برچوں کو جو جو بھی نشانتے پانچ بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا رات کو قوم آئی صبح پانچ بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہو اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو نو بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا جو سیٹیں ہم ایک سو چھتے چالیس تک جیت رکے تھے وہ واپس سو پہ آگئی اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی ہوتی تیرانوے پہ پہ پہنچ چکی ہیں تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم فورٹی سیون ایشو ہو گیا فارم فورٹی فائف تو پریزائنڈگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا ریٹرنگ آفیسر نے بغیر فارم فورٹی فائف دیکھے فارم فورٹی سیون کے ریزلٹس ایشو کر دیئے فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پر رکھنا ہے ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے اس کے بعد کینڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ اگر نہیں جاؤ گے تو فارم فورٹی سیون بھی چینج کر دیں گے تمہیں ریکاؤنٹنگ بھی ہروا دیں گے دس سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں صدیقی صاحب ارفان صدیقی صاحب دس سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئے کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے وہ اس وقت آپ کے کیم کے دارے تھے ہیں یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا ایتھکس ہے ووٹ عمران خان کا لیا دس افلان صاحب افلان صاحب بیٹھ جائے ساریٹر صاحب ساریٹر صاحب اب اپنی بارے میں بول رہے ہیں آج آج اس وقت آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیراعظم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا وہ قیدی پھر مسکر آ رہا ہے اس وقت اس ملک کا وزیراعظم نہیں بن پا رہا لیکن افسوس چیک کریں سر افسوس افسوس چیک کریں سر اس قیدی کا ساتھ دیکھیں اکتیس سال کی سزائیں دے دی فروری کے پہلے چار دنوں میں ابھی بھی دل بھرا نہیں اس وقت اس قیدی کی بیوی بشرا اپا بنی گالا کے اندر ہاؤس ارسٹ ہے سر اور ہاؤس ارسٹ کیسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی چار دیواری میں ان کو بیسور کر دیا گیا ہے اور ان کو کھانا اڈیالا جیل سے آتا ہے اور اس کھانے میں ہمیشہ کہہ کہ زہر منا جا رہا ہے خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو لیکن یہ کون سا ظلم ہے تم نے کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشرا اپا کو اڈیالا جیل بھی دے ہمیں ہاؤس ارسٹ نہیں ہونا اور آج پوری قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے اس وقت بشرا اپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ظلم ہے آخر میں سر ٹائم اپنا گزرے ایک شیر پڑھ دیتا ہوں معذرت میں لکھنے لگا تھا لیکن وہ لکھ نہیں سکا سوئے یہاں موبائل سے پڑھوں گا لیکن سر آپ سے اجازت لے کے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اسرام رازن ہیں اتنے کچھ یہاں اور بھی ہو سکتا ہے کچھ تو اکثر ہوتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھیرائے گا تم اپنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا پاکستان زندہ بعد عمران خان زندہ بعد ہدایت اللہ خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب چیرمن صاحب تمام ساتھیوں نے اٹھارہ پرولی کے لیکشن کے بارے میں باتیں کھی ہیں ساری آرٹ پرولی سر آرٹ پرولی کے لیکشن ایک عجیب لیکشن تھے جن میں جیتنے والے بھی رو رہے ہیں اور ہارنے والے بھی رو رہے ہیں اور ان لیکشن کے مخالفین جو اپوزیشن والے وہ بھی پرات قرار رہے ہیں اور جو حکومتی ہو گیا وہ بھی پرات قرار رہے ہیں دانلی کا آغاز تو صبح اس وقت ہوا تھا جب انٹرنیٹ بن کر دیا موبائل پون بن کر دیا ٹیوٹر بن کر دیا انسٹراغام وغیر سب بن کر دیا تو اس وقت سے تو آغاز ہو گیا لوگ سمجھ گئے لیکن دانلی کا طریقہ کار پتہ نہیں کہ کس طریقے سے ہوگا اس کا بھی لوگوں کو علم نہیں تھا جناب چیرمن صاحب سارے قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح لوگوں کے جتوائے گئے اور یہاں تک کہ آرز نے خطیر رقم دے کر شرم کے بعد تو یہ ہے کہ افغان شہری کو بھی جتوائے جس کے فارم پینتالیس میں بارہ سو ووٹ تھے اور وہ چٹے نمبر پہ تھا اس کو بھی آگے کر کے ستائیس ہزار ووٹ دے کے تیمور جگڑا کو جو انہار آئے گیا آپ نے سینیٹر اون عباس کی گفتگو سنی اون عباس نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہمیں یہ اغواہ کر کے ہم پر تشدد کر سکتے ہیں ہماری سوچ کو یہ ہرگز بدل نہیں سکتے عمران خان آج بے شک جیل میں بیٹا ہے مگر اس نے ان تمام اداروں کی گنڈا گردی ان کی مکاری کو بینکاب کر دیا ہے اور وہ ان کے بینکاب ہونے پر مسترہ رہا ہے اس ایک قیدی نے پورے ملک کے تمام اداروں کو نگا کر دیا ہے اور وہی ایک قیدی ہے جو اس قوم کو حقیقی ذاتی دلوانا چاہتا ہے اون عباس نے کہا کہ ستر سال پہلے کوئی ازادی نہیں تھی آٹھ فروری کو قوم نے واضح ثبوت دیا کہ وہ ان ریاستی گنڈا گردی سے ازادی چاہتے ہیں اون عباس نے کہا کہ میں پہلے چھے مہینے انتہائی ڈپریشن میں تھا مگر آٹھ فروری کے بعد میں نے دیکھا کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کے بعد پار کو واقعی لبیک کہہ رہی ہے اور حقیقی ازادی چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ